رحیم یار خان میں احساس پروگرام کے نام پر فروڈ یہ سرکرم سبسٹی کے نام پر عوام سے بڑا فروڈ سامنے آ گیا شہری نے احساس پروگرام کا نکلی سٹول لگایا عوام سے لاکھ روپے ایڈوانس رقم دی اور رات و رات فرار ہو گیا سبسٹی کے نرخوں پر آٹا چینی گھی اور دیگر اشیاء دینے کا وعدہ کر کے رقم لے کر پرشیاں دی گئیں پولیس انتظامیاں اور متعلقہ ادارے واقعے سے مکمل لاعلم نکلے بہاولپور میں ایک اور چون مالکہ شہریوں کے ساتھ ہاتھ کروڑوں کے پلوٹ بیچ کر غائب ہو گیا المجید پیرا جائز ہاؤسنگ سوسائٹی میں الریان ایگزیکٹیو بلوک کے مکین سراپا احتجاج کہتے ہیں سال گزر گیا تہار سوئی گیس نہیں لگوائی جا سکی پارک کی جگہ فروڈ کر دی گئی جام سوہیل نے اضامات مسترد کر دیئے کہتے ہیں گیس لگوانے کا وعدہ کیا نہ ہی پارک کی جگہ بیچی ہے آئی جی پنجاب نے دو افسران کے تباتلے کر دیئے ڈی پیو بہاولنگر کا دوس پے کو سی پیو ریپورٹ کا حکم سی ٹیو ملتان زفر بزدار کا تباتلہ ایس پی زفر بزدار کو ڈی پیو بہاولنگر تیونات کر دیا دوسری چانب ڈیکٹی کمیشنر خوشاب مسرد جبین کا بھی تباتلہ عرفان کاکیا کو ڈپٹی کمیشنر خوشاب لگا دیا گیا شہر اولیا میں ترقیاتی کام ہوں گے مکمل کمیشنر ملتان جعوید اکتر محمود نے ترقیاتی سکیموں کی جیو میپنگ کروانے کا احکامات جاری کر دیئے ڈیویشنر کوارڈینیشن کمیٹی کے اشراس میں سکیموں کے میار کو بہتر بنانے کی ہدایت بھی کی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بنصار نے ڈیویشن کی ترقی کا ٹاسک دی دیا سولہ کروڑ کی تیز نئی سکیموں کو بجت پروگرام کا حصہ بنایا گیا ٹیجی خان میں ٹیچنگ ہسپتال کے معاملات ہوں گے بہتر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان پوزدار کا روحی کی خبر پر ایکشن ٹیچنگ ہسپتال میں نرسز کی خالی 192 اسامیوں پر بھرتی کی منصوری دیتی ایم ایس ڈوکٹر اثر فاروق نے کچھ خبری سنا دی کہتے ہیں پہلے مرحلے میں 50 فیصد بھرتی ہوگی آئندہ مرحلے میں سینئر ڈاکٹرز اور ٹیکنگل سٹام بھی بھرتی کیے جائیں گے گیرہ غازی کان کوہ سولیمان میں زیتون سکرکس خجور کے بغات لگانے کا فیستہ میکمہ زراد کی جانب سے بغات لگانے کے لیے جگہ کا تیون کر دیا گیا ڈکٹی ڈریکٹر زراد توسی خلاہ محمد کا کہنا ہے کارتکاروں کو 90 فیصد سبسیڈی پر پودے دیے جائیں گے 75 اکڑ پر زیتون 7 اکڑ پر زیتون 3 اکڑ پر خجور کے بغات لگائے جائیں چوک سرور شہید میں ایک اور ہواں کی ویٹی ایجنسی ہوت کا نشانہ بن گئی باثر تاجر کی انشورنس پولیسی ڈپارٹمنٹ کی ورکر خاتون سے مبینہ زیادتی انشورنس پولیسی کروانے کے بہانے گھر گلا کر زیادتی کی گئی متاثرہ خاتون نے کاروائی کے لیے تھانہ سرور شہید میں درخواست دے دی مکتمہ درج ملزمان کی گریفتاری کے لیے چھاپے جائے جنوبی پنجاب میں کرونا وائرس کی تیسری لہر بے کابو ایک ہی روز میں 75 نئے کیسے سامنیا گئے سرگوتہ مکتالیس اور ملتان میں 22 افراد کرونا وائرس کا شکار ڈیجی خان اور مزفرگر میں چار چار مریضوں کا کرونا ٹیسٹ مصبتہ کی ملتان میں کرونا ایسو پیس کی خلاف پرسی کنے والوں کی خلاف چوبیس گھنٹوں کے دوران سترہ دکانیں اور ایک ریکسٹورنٹس سن کر دیا گیا بارہ بسے بان ایک لاکھ چالیس ہزار روپے جرمانہ بھی آئیت کر دیا گیا کرونا وائرس کی برتی لہر ملتان میں لوگ چون عوام پریشان تاجر برادری سڑکوں پر نکل آئی حسین اگاہی بازار اور لیہ کے صدر بازار میں احتجاجی مظاہرہ جو بارہ روز پر ریلی بھی نکالی ہفتے اور اتوار کی چھوٹی ختم کرنے اور مارکٹس کا وقت نو بجے تک کرنے کا مطالبہ کر دیا امرسن کالیج کو کسی صورت یونیورسٹری میں بدلنے نہیں دیں گے رحیم یارخان میں پنجاب پرفیسرز لیکچر اسوسییشن سراپا احتجاج مطالبات کے حق میں نارے باتیں ادھر ویہاری میں بھی گورنمنگ پورس گریجوئٹ کالیج کے پرفیسرز اور طلبہ کا احتجاجی مظاہرہ پرموشنز اور دیگر مطالبات کے تسلیم نہ ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ڈی جی خان میں انتظامیہ کی غفلت یا ادم دلچسپی بووارٹا بینل صوبائی کوئٹا روڈ کا کٹائی موڑ انتہائی خستہال گاڑیوں کو چڑھائی اترائی میں مشکلات کا سامنا روحی پر خبر نشر ہونے کے بعد مشینری تو پہنچ گئی ٹرائیور غائی مکینوں نے بووارٹا سے فورٹ منروکھر تک کٹائی موڑ اور روڈ پہنٹر بنانے کا مطالبہ کر دیا کمیشنر ملتان جاوید اکتر محمود سے صدر پاکستان کسان ادحاد ملک خالد فوکر کی ملاقات کہتی ہیں حکومت کو کارسکاروں کے مسائل کا ادراکت ہے زراعت ہماری معیشت کی ریڑ کی ہٹی ہے پاکچین کوریٹور کی وجہ سے مستقبل میں ملتان تجارتی سرگرمیوں کا مردس ہوگا کارسکاروں کے مسائل حل بارے سفارشات حکومت بنجاب کو بھیجی جا رہی ہے سبائی وزیر تمنائیر ڈاکٹر اختر ملک کا ڈیراغازی خان کا دورہ ایم پی سردار محل دن خوصہ اور گپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائچ محمد علی جاز کے حمراہ ایرازی ریکارڈ سینکٹر اور تھانہ سیولائن کا موائنہ کیا سبائی وزیر نے سائلین سے ملاقاتوں کے دوران شکیات سن کر ہلکے احکامات بھی دیئے میاوالی میں ہرنولی کالیج کا کام جلد شروع کیا جائے گا سبائی وزیر جنگلات سبتین خان نے پپنا کی عوام کو نوید سنا دی کہتے ہیں پہلے فیس میں گرلز کالیج اور دوسرے میں بورز کالیج بنایا جائے گا کچھا گجرات ہسپتال کا پیپر ورک کام بھی مکمل ہو چکا ہے پروجیکٹ پر چند روز تک ورکنگ شروع ہو جائے گی کوٹ ادو لاشاری والا جنگل میں آگ لگنے سے کتنا نقصان ہوا سبائی وزیر آب باشی محسن لگاری جوائزہ لینے لاشاری والا جنگل پہنچ گئی ڈی پیو مزفرگر حسن اکبار ٹی سی آمجد شریف ترین اسسسٹنٹ کمیشنر ایکسین تونسا بیراد سمیت دیگر افسران نے جنگل میں لگنے والی آگ باری فریف کیا سبائی وزیر نے کہا کہ جنگل میں پولیس چوکی قائم کر دی گئی ہے اب جنگل سے کبسہ مافیا کا خاربہ ہوگا سبائی وزیر لائف سٹوک سردار بہادر دریشک کا ملتان ویٹرنری ہزپتار شیرشاہ کا دورہ گریکٹر جنرل لائف سٹوک ڈاکٹر منصور نے بریفن دی سبائی وزیر نے کہا کہ مویشی پال افراد کو سہولیات کی پراہمی یقینی بنائیں لائف سٹوک کی عالمی مارکٹ میں پاکستانی مویشی پال افراد کے لیے وزی مواقع موجود ہیں پی ڈی ایم میں کوئی ٹوٹ پوٹ نہیں اسطیفے ہمارا آخری آپشن ہے رکنی سبائی اسمبلی علی حیدر گلانی کی گلانی ہاؤس ملتان میں گفتگو بولے پریزائیڈنگ آفیسر کی جانب سے بدیانتی نہ کی جاتی جتے چیئرمن سینک میں ہماری جیت ہوتی پیپرز پارٹی کے اس چیئرنگ مکمیٹی کے اجلاس میں اسطیفوں کے حوالے سے پیس تا ہوگا رحیم یارخان میں جسٹک بار کے نو منتقیب اہدداران کے عزاز میں تقریب سابق گورنر بنچا مقدوم سید احمد محمود نے خطاب کیا کہا جسٹک بار میں آنے پر پوشی ہوئی ہم نے اپنے دور میں امریک پر صحت کے مسائل حل کیے مقدوم سید احمد محمود نے مکلا برادری کو دس لاکھ روپے نگت رقم دینے کی بھی نویت سنا دی ملتان کے علاقے لکرمنگی کی رہائشی بیوہ خاتون غربت اور تنگ دستی کے ہاتھ ہو مجھ پور بے بسی کا شکار نرگس بی بی کے چھوٹے سے گھر کی چھت جگہ جگہ سے ٹکنے لگی گھر کسی بھی وقت زمین بورس ہونے کا خدشہ بیٹا اسابی بیماری کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا گھر پر فاکو کی نوبت ہے متاثرہ خاتون نے مخیر افراد سے انداد کی اپیل کرتی ہے اور ملتان ہائی کورٹ بار میں بار ارتداران کی چانب سے ججز کے احساس میں تقریب سینئر جج جسٹریس صداقت علی خان جسٹریس چودری محمد اقبال جسٹریس شہران سرور چودری جسٹریس محمد وحید خان اور بار ارتداران سمیت مخلا کی کچی تعداق میں شرکت صدر ہائی کورٹ بار ریاض الحسن نے ملتان میں مجھل ریفرنس کے لیے خصوصیت بینچ کی تشکیب خوشائی کرار دیا ہے